موسیقی ایک اور کردار کا نوٹس امریکی خبرسائداروں نے لیا ہے جس کا نام حسین حکانی ہے حسین حکانی امریکہ میں پاکستانی سابق صفیر دوزار آٹھ میں رہ چکا ہے یہ میمو گیٹ سکینڈل کا ایک اہم کردار ہے یہ پاکستان کے ساتھ خوفہ دار نہیں ہے یہ انڈین پرانیکلز کے ذریعے غلط معلومات کھیلانے کا اہم ذریعہ ہے اس کو میمو گیٹ سکینڈل میں عدالتوں کی طرف سے سزا کا بھی حکم ہے یہ ملک سے باہر بیٹھ کر امریکہ میں ملک کے خلاف منفی پروپوگینڈا کر رہا ہے اور مختلف جالی نیوز چینڈلز کو انٹرویو دیتا ہے اور بہت سی کتابیں بھی لکھ چکا ہے اپنے تمام انٹرویوز میں یہ امریکہ کو پاکستان سے متعلق گمراہ کرتا ہے یہ اپنی سٹیٹمنٹ سے سریب باستہ گروپ سے جڑے جالی میڈیا چینڈلز ٹائم آف جنیوہ آؤٹلوک اور وزنس سٹینڈرڈ کو بھرپور طریقے سے پرموٹ کرتا ہے اور اس کے یہ انٹرویوز انڈیا کے کچھ خبر رسان چینلز نشر کرتے ہیں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین حکانی بھی سری باستہ گروپ سے جڑا ہوا ہے جن میں جالی انجیوز اور میڈیا آؤٹلٹس شامل ہیں جو کہ ایک سو پندرہ سے زائد ممالک میں سرگرم عمل تھے ایک پاکستانی سفیر ہونے کے ناتے اس کے اس طرح کی انٹرویوز پاکستان کے لئے خطرناک ہیں جبکہ ایو ڈی سن فور لیب کی انویسٹیگیشن نے ان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے ان کے بری کاموں کی ایکسپوز ہو جانے کے بعد ان کے چھپنے کو کوئی جگہ نہیں بجی حسین حکانی جس کا پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے یہ کہنا تھا کہ پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے آج خود ایک عالمی دہشتگرد نیٹ ورک کے کارندے کے طور پر دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ خصوصی دستوں کی مشک کل سے پاکستان کے شہر تربیلہ میں شروع ہو چکی ہے اس مشک کا مقصد پاکستان اور ترکی کی مسلح فوج کے ماں بین باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے اس مشک میں دونوں ممالک کی فوج حصہ لیں گی یہ مشکیں تین ہفتوں تک جاری رہیں گی ایس ایس جی ہیڈ کواڈر تربیلہ میں پاکستان ترکی دو طرفہ فوجی مشکوں اور اتاترک علاوہ کی افتتہی تقریب ہوئی سپیشل سرویسز گروپ کے ساتھ ترکی کی خصوصی فوج تین ہفتوں کے لئے پاکستان میں ہے پاک ترک مشک کا مقصد پاکستانی اور ترکی کی مسلح فوج دہشتگردی کے خلاف باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے ان مشکوں میں انس دادے دہشتگردی ٹکوارٹر بیٹل کارڈن پاکستانی اداروں کی طرف سے ناکام بنای جا رہی ہے اس کے بعد پورا بھارتی میڈیا کو اکھلاہٹ کا شکار ہے اور پاکستانی خوفی ایجنسی کی برطری بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو فروری کے مہینے میں بینل قوامی سطح پر زلط کی ہیٹرک بھی مکمل ہوئی ہے ستائیس فروری دوزار انیس کو ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر جس طرح دراندازی کی تھی جس کا ریاستے پاکستان کی طرف سے موں توڑ جواب دیا تھا اور بھارت کو پوری دنیا میں زلط کا سامنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ دوزار بیس میں فروری کے مہینے میں پاکستان میں کبرڈی کا آرمی میدان سجایا گیا تھا جس میں کئی ممالک شامل ہوئے تھے جبکہ فائنل میں پاکستان نے بھارت کو بری طرح شکست سے دوچار کیا تھا اس کے بعد فروری دوزار اکیس کو باکسنگ کے آرمی مقابلے میں پاکستانی باکسر احمد مصطبانی انگین باکسر راہل راجو کو ایک منٹ میں شکست فاش دے دی ہے وما اللہینہ اللہ بلاغن مبین ناظرین کرام درخواست قرآن و نمال کو ترجمہ کے ساتھ جانی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں اور سچ کے سفروں میں ہمارا ساتھ دے آپ کا شکریہ